وَاَكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ بِالْرِجَادِكُمْ مَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہم سلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہ رب والعزت نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے قیامت تک اب کوئی نیا نبی آنا نہیں اور امت نے جانا نہیں پھر امت کی رہنمائی قیامت تک کون کرے گا اس کے لئے چار طبقات کا انتخاب حبد اللہ مجدہو نے فرمایا ہے نمبر ایک خلافہ راشدین نمبر دو صحابہ کرام نمبر تین فقہہ کرام اور نمبر چار علماء اعظام حدیث مبارک میں ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعَشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَسِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا میرے بعد تمہیں دین میں اختلاف نظر آئے تو اختلاف ختم کرنا میری سنت اور خلافہ راشدین کی سنت ہے حدیث مبارک میں ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنَتِينِ وَسَبَعِينَ مِلَّا وَتَفْتِرُقُ اُمَّتِي عَلَىٰ سَلَاسِ وَسَبَعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے میری امت میں تہتر بنے گئے بہتر جہنم میں ایک جنت میں جائے گا پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا فرمایا مَا اَنَا عَلِيهِ وَا صَحَابِي جو دین مجھ سے لے اور مانا میرے صحابہ سے لے یہ جنت میں جانے والا طبقہ ہے اور حدیث مبارک میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اِنَّزَلَ بِنَا عَمْرٌ لَيْسَ فِيْهِ بِيَا اَنَا عَمْرٍ وَلَا نَحْيٍ فَمَا تَأْمُرُنَا اگر کوئی مسئلہ پیش آجائے اور ہمارے پاس اس کا حل واضح نہ ہو تو ہم کہا جائیں یعنی قرآن اور حدیث میں حل نظر نہ آئے تو کہا جائیں فرمایتو شاورون الفقہاء اول عابدین فقہاء کے پاس جاؤ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے شینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو سے باخبر رہ سکیں